آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ و محمد و عالم حمد مومن اکرام سابقا لیکچر میں ہم نے ذکر کیا کہ خونسا یا خاجہ سرا اس کے بارے میں اسلام شریعت کیا کہتی ہے اور تیسری نسل کا وجود ہے یا نہیں ہے اس میں یہ تھا کہ اب سرجری کروانی پڑ گئی ہے لڑکے کی طرف جو ہے وہ ذہن مائل ہے اور اس کی باڈی بھی اسی طرح ہے یا لڑکی کی طرف ذہن مائل ہے اس کی باڈی بھی اس طرح ہے تو آیا جنس تبدیل کروا سکتے ہیں یا نہیں جنس تبدیل کروانے کا جب بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو ذہن میں تقریبا 98% یہی خیال جاتا ہے کہ جنس امرادیہ کے مرد ہے اور ٹوٹلی وہ عورت میں کنوائٹ ہو جائے گا عالت ناصل اور اس کے آزا ختم کر کے اس کی داڑی وغیرہ ختم کر کے اس کو اس طرح چینج کر کے کہ اس کا جو ہے وہ سسٹم خاتون والا بنا دیا جائے آزا جنسی آزا بھی اس کا سینہ بھی باہر آ جائے اور اس کے جو ہے وہ داڑی ختم ہو جائے اور اس کے باقی جو ہے تمام چیزیں ان کے اندر خلیات عورت والے پیدا کر دیا جائیں اسی طرح عورت کو جب مرد میں کنوائٹ کرنا ہو تو جنسی آزا اور باقی تمام چیزیں آواز داڑی آ جانا یہ تمام جو ہے وہ چیزیں چینج ہو جائیں تو آج تک یہ میڈیکل نہیں کر سکی جو دعوے بھی کرتے ہیں وہ درست نہیں ہیں کہ ٹوٹل جنس تبدیل ہو جائے ایسا نہیں ہے اور یہ اسلام میں جائز بھی نہیں ہے ٹوٹل جنس تبدیل کرنا کیونکہ اسلام میں انسان جو ہے وہ فطرت پر خلق ہوئے اور فطرت تبدیل کرنا گناہ ہے کفر ہے اب جو جنسی تبدیلی کو جائز سمجھ کر لوگ اتراز کرتے ہیں کہ یہ جائز سمجھتے ہیں حالانکہ جائز نہیں ہے جنسی تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر جس طرح ہم سابقا لیکچر میں ذکر کر چکے ہیں ایک انسان کے اندر جو ہے وہ تمام جو سسٹم ہے وہ عورت والا ہے پیدا ہوا بچہ سسٹم عورت والا ہے لیکن اس کے اوپر لو تھڑا لگا ہوا ہے اس طرح کے جس طرح لڑکے کی طرح ہوتا ہے تو اس کو ریموو کرا کے اس کی جگہ اس کی جو ہے خاتون والی شرمگاہ سرجری کروانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ نیچرلی لڑکی تھی لیکن خلقت میں جو ہے وہ اونچ نیچ ہوتی ہے والدین کی کمی بیشی کی وجہ سے یہ اس طرح دو دھاڑے ہوتے ہیں انسان کے ایک دھاڑ کے ساتھ دو سار ہوتے ہیں انسان کے جو ہیں وہ اسی طرح مختلف ایک ٹانگ اضافی ہو گئی ایک بازو اضافی ہو گیا انگلیاں اضافی ہو گئی تو یہ بھی ہو سکتا ہے جنسی آزا بھی کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں تو اس کے تعلق اس سے یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ دھتکارے ہوئے لوگ ہیں ایسا نہیں اسی طرح لڑکی ہے پیور لڑکی ہے اندر سے تمام سسٹم لڑکی والا ہے ایکسٹر لو تھڑے لگے ہیں شرمگاہ سے وہ ہٹوا سکتے ہیں سرجری کروا سکتے ہیں لڑکا پیدا ہوا ہے ظاہری طور پر اس کی شرمگاہ نہیں ہے ٹیسٹ کرانے پر آج کل میڈیکل ہے آسانی سے پتہ چل جاتا ہے ٹیسٹ کرانے پر لڑکا شو ہو رہا ہے اندر سے اس کی سرجری کرا کے اس کے جنسی آزا کو نکالا جا سکتا ہے اور اس کی سرجری جائز ہے یہ جو چینجنگ ہے اس کو جنسی تبدیلی کا نام دے دیا جاتا ہے حالانکہ یہ جنسی تبدیلی نہیں ہے یہ ایک سرجری ہے فاضل ایکسٹرا آپ کے جسم پر کوئی بھی چیز لو تھڑا ہے آپ اس کو ریموو کرا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے باقی بھی جسم پر کہیں ایکسٹرا لو تھڑا ہے پیدایشی ہے ایکسٹرا جو ہے وہ آپ کو عذیت دے رہا ہے تو اس کو آپ ریموو کر سکتے ہیں جنسی تبدیلی سے یہ مراد ہے یعنی جنس تبدیل نہیں ہو رہی بلکہ جنس کے اندر جو خلال آ گیا تھا اس کو آپ ریموو کرانے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی مراجعہ عظام اجازت دیتے ہیں اگرابر سے بھی پوچھا گیا کہ ایک جو ہے وہ لڑکا ہے لیکن اس کا ذہن لڑکیوں والا ہے ٹوٹل مائل ہے وہ لڑکیوں کی طرف اور اس کا جسمانی خلال ہے اس کو آپ اب وہ چینج کرانا چاہتا ہے تبدیل کرانا چاہتا ہے تو اگرابر بھی کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے تو یہاں وہ کنسپٹ کلیر ہو گیا کہ ٹوٹل جنس تبدیل ہو جائے ایسا نہ پاسیبل ہے اور نہ اس کی اگر پاسیبل ہو بھی جائے تو اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا جنس کے اندر خلال ہے آپ اس کو سیٹ کرا سکتے ہیں جس طرح کہ یہ جو ٹرانسچینڈر ہیں ٹرانسگلز ہیں یہ اپنے آپ کو چینج کراتے ہیں تو اس میں اگر معاشرے میں فساد کے بگاڑ سے بچنے کے لیے چینج کرا رہے ہیں تو جائز ہے اگر فساد کا موجب بن رہے ہیں جس طرح کہ آج کل ہو رہا ہے خاجہ سرا یا یہ لوگ فساد کا موجب بنتے ہیں اور سارے نہیں ان کے اندر بھی جو کمی بیشی جسم میں رہ گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ ایک لڑکی ہے لیکن وہ ماں نہیں بن سکتی اس کے اندر مخلوط سسٹم آگیا ہے لڑکا ہے وہ باپ نہیں بن سکتا اس کے اندر مخلوط سسٹم آگیا ہے ذہنی طور پر خلال آگیا ہے خلط ملط ہوگیا ہے لڑکی لڑکے کا نظام تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی تعلیم پر اور اپنے دین پر توجہ کرے باقی اس کے حکامات وہی ہیں جو شریعت نے باقی انسانوں کو دی ہیں وہ وارث بھی بنے گا نماز روزہ بھی اس پر واجب ہے آج زکاة بھی واجب ہے باقی بھی وہ نارمل زندگی گزارے ضرور نہیں ہے لڑکی لڑکوں والے کپڑے پہنے ڈانس کریں تالیاں بجائیں اور آپ کی یہی زندگی ہے نہیں معاشرے کو بھی ان کو بھی ہر کسی کو صدرنے کی ضرورت ہے ممن انس ملت و محسوم دعاو میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين